ہلو فرنڈز بیلکم ٹو ما یوٹیو چینل دوستو آپ سبھی کا میری اس چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج پھر سے میں ایک اپنے سبسکرائبر کا پام لے کر آپ سبوں کے سامنے انالیسز کے لیے لے کر کے حاضر ہوں دوستو سمجھ میں پر ہم آپ کو پامیسٹری کے بارے میں اور پامیسٹری کو ایسٹرولوجی سے لنگ کر کے بھی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں پامیسٹری اور ایسٹرولوجی کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تو دوستو یہ بھی آپ میرے چینل پر پامیسٹری کے بارے میں ادھک سے ادھک جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے بیسک پامیسٹری کے لیشنز کو آپ جا کر کے دیکھیں اس کے بعد پھر ہینڈ انالیسز کے بارے میں آپ جانکاری لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی بھی پامیسٹری کی جاتے ہیں اور آپ بھی ایک جنرل پریڈکسن کر پائیں گے ایسٹرولوجی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یدی آپ اپنے پام کی ہی انالیسز کر لیں گے تو اتنی تو آپ کو یہ یوگیتہ پرابت ہو جائے گی جب آپ ہمارے سبھی ویڈیوز کو ایک بائی ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے تو دوستو یدی ہمارے فیس بک پیج پر یدی آپ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کے تھروں آپ اس چینل پر آیا ہیں تو کرپیا کر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں رنجیت دپامیسٹ اور یدی آپ ڈیریکٹ یوٹیوب چینل پر ہیں تو آپ تب بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور یدی آپ میرے فیس بک پیج سے آپ مجھ سے سمپر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے آپ میرے فیس بک چینل کو بھی میرے فیس بک پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں جس جہاں وہاں پہ آپ اپنے من کے پرشن آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھ کے انالیسس کے سمبندیت باتیں کر سکتے ہیں تو دوستوں ہم شروع کرتے ہیں اس پامی کے انالیسس سے تو دوستوں سب سے پہلے ان کا پرشن تھا کہ ہم کو بار بار دھوکہ کیوں ملتا ہے ہمارے ساتھ چیٹنگ کیوں ہوتی ہے تو دوستوں میں نے پچھلے بار بھی اور کئی بھی ویڈیوز میں نے بنایا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہٹ لائن اس پرکار کی ہوتی ہے یا تو گھرائی لیے ہوئے ہوتی ہے یا پھر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ بہت سارے لائن سے مل کر کے لگ رہا ہے کہ بنی ہوئی ہے جب بھی اس طرح کی استحتی ہوتی ہے ہٹ لائن میں تو ان لوگوں کو چیٹنگ بار بار ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کے ایموسنس پہ آگھات پہنچتا ہے تو یہ سب کچھ جو پریبیس لائف کا جو کرما ہوتا ہے وہ ہمیں اس لائف میں اس کو چکانا پڑتا ہے دوستوں اسٹرولوجی کے سنس میں کہیں تو یہ ساری باتیں نکل کر کے آتی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی چیٹنگ ہوتی ہی رہتی ہاں لیکن ایسا نہیں کہا سکتے ہیں کہ ان کی بائیف بھی چیٹنگ کرے گی ایسا بلکل بھی نہیں کہا سکتے ہیں کہ بائیف ان کی چیٹر ہوگی یا بائیف ان کو چیٹنگ کرنے والے ملے گی اس طرح سے ہم نہیں کہا سکتے ہیں لیکن ہاں جنرلی سمانیتیا یہ دکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی یہ کسی بھی بیکٹی پہ بشواث کریں گے تو انہوں بشواث گھات ملے گا پیار میں دھوکہ ملنے کے چانسز رہتیں اس طرح کی ہردے ریکھا اس اورنگیت کرتی ہے اور ان لوگوں کو سواسو چھواث یعنی کی ریسپائریٹری ریلیٹیٹ سمسیاں بھی ہوتی ہے سواس لینے کی مطلب کچھ دور دوڑیں گے یا سلیل چڑھیں گے تو دم پھولنے والی سمسیاں انہیں محسوس ہوگی اور آپ دیکھ پا رہا ہوں گے دوستوں کیونکہ یہاں پر آپ ایک سریع پربط پر اس طرح سے ایک لائن گئی ہے اور یہاں پر سے بھی ایک لائن جا رہی ہے تو ایک کروس جیسا فارمیشن بن رہی ہے تو ان کے سردرد کی بھی سکایت کے بارے میں بتاتی ہے تو دوستوں یہ ایک موٹی موٹی چیز تھی جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جنرل پریڈیکشنز کے تھوڑ اور یہ ابھی کچھ سمیے سے یہ کافی پریشان چل رہے ہیں تو اس پریشانی کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں وہ کیا چیز ہے جو کہ ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کی مائنڈ لائن بھی موٹی ہے یہاں تک جو آپ دیکھئے کہ لگوک کی 45 ایج تک بتا رہے ہیں کہ ان کی مائنڈ لائن بھی بہت موٹی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ یہاں پر بہت سارے اس طرح کے بابلز بن رہے ہیں جو کہ یہ ریکھا بھی کہتے ہیں جب اس طرح کی یو ریکھا بنتی ہے تو بیکتی کو بہت زیادہ پریشانی جھلنی پڑتی ہے ان کے بچپن کے دینوں میں مطلب کہ یہ ان کو بتا رہی ہے لگ بک سولہ سترہ برسوں تک 20 برسوں تک کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کافی پریشانی جھلنی پڑی ہوگی سواسسے ریلیٹڈ سمسیاں ہوئی ہوگی اور اس کے بعد کیا ہے دھیرے دھیرے ان کے سواسے ریلیٹڈ سمسیاں میں نیدان سواسے ریلیٹڈ سمسیاں میں کمی آئی ہوگی اور لیکن یہاں منٹل پرولم پھر بھی دے رہی ہے ان کو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساپ ساپ دیکھ رہا ہے میں اور بھی کلوز اپ لے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس طرح سے جب یہاں پر بھی ایک یو کا سائن بن رہا ہے تو بیکتی کو منٹل اگدام ہلا کر کے رکھ دیتا ہے جب بھی مائنڈ لائن پر دوستوں یو ریکھا بنتی ہے تو آپ دیکھ دیکھ پا رہے ہیں کہ اسی ایج میں لگ بھگ یہ بن رہی ہے اور یہ ایج لگ بھگ ان کی 42-43 تک اور یہاں تک جائیں تو لگ بھگ 44-45 تک ان کو کچھ نہ کچھ منٹل ٹینسن دیتی رہے گی اور یہ بلکل ہی منٹس کی اس سے ابر پانا بہت ہی جیادہ مشکل ہو جاتا ہے بیکتی کے لیے تو ان کو کوئی ٹینسن کرنے کی زیادہ آوشکتہ نہیں ہے تھوڑا سا یہ جس بھی ٹائپ کے بھگوان میں بشراس کرتے ہیں تھوڑا ان پر یہ زیادہ بشراس کریں یادی یہ ہندو دھرم کے ہوتے تو ہم کچھ ریمیڈی بتا سکتے تھے لیکن یادی یہ جو ہیں تو اپنے حساب سے لیکن یوگا اور پرانایام تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو یوگا اور پرانایام کریں گے تو جو بھی لائف لائن یہاں تک ہلکی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ لگوگ یہ بھی 49 تک کا ایج بتا رہی ہے کہ 49 تک کا ایج بہت ہی زیادہ ان کا سٹرگل فل جانے والا ہے تو یہ اور اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی کٹ نہیں یعنی اس کے بعد ان کی لائف بہت ہی اچھی جانے والی شپر دوپر رہنے والی کوئی ٹینسن نہیں ہوگی یہاں پر دیکھیں پھر منٹل ٹینسن بھی کم ہو رہی ہے لیکن چیٹنگ والی شمسیہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہ گی بیویسائی میں بھی کسی کے اوپر چیٹ نہیں کر کسی کے اوپر یہ بھی trust نہیں کر سکتے کسی کے اوپر کبھی بھی ان کو trust کر کے نہیں چلنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس استhti میں رکھ نا چاہیے کہ کوئی ان کو دھوکہ نہ دے سکے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے دوستوں ان کے بارے میں ان کی جوپٹر ماؤنٹ کو دیکھیں تو جوپٹر ماؤنٹ جب اتنی بڑی ہوتی ہے اور اتنا اچھی اچھی استhti میں ہوتی ہے تو ان کا life blissed ہوتا ہے ان کی family life اچھی جائے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن family partner جو ہے وہ کیسا ملے گا ان کے ایک close up ہیں اس کے close up پہ آئیں گے تو اس کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے جوپٹر ماؤنٹ کی بارے لیکن آگے کی life ان کی اچھی رہ گی بیٹے بیٹے ان کے جو ہوں گے ان کے بات مانیں گے یہ ساری چیزیں درس آتی ہے اور ان کو knowledge میں بھی کافی interest رہے گا اور ایسے لوگ religious inclined people بھی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اور یہ انہوں نے بتا کہ پروفیشن پاس گیان رہتا ہے وہ اس کو deliver کرنے میں لوگوں تک پہنچانے میں ایسے لوگ سکچم ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس ایسی استhiti ہوتی دوستو کہ ان کے پاس گیان تو بہت سارا رہتا ہے لیکن وہ دوسروں کو deliver نہیں کر پاتے ہیں لیکن انہوں جتنا بھی گیان ڈریڑ عبستہ میں ہوتا ہے ساسی ہوتا ہے ساسک نرنیوں کو لینے والا ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہیں اپنے ساسک نرنیوں کے دوارہ بھی آگے بڑھنے میں شکشم ہوتے ہیں اور ان کے مرکری فنگر کی بات کی جائے تو مرکری فنگر بلکل اچھی استhiti میں بلکل سیدھی اور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان کی میموری پابر بھی اچھی رہنے والی ہے اور یہاں پر دوستو ایک چیز اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ہردے کی ریخہ سے آپ مانٹ کی میجرمنٹ کریں گے تو اچھا خاصا space ملا اور یہاں پر ان کی جو مانڈ لائن بودھ پربت کی اور جب اس رکی اور مورتی بھی پرتیت ہوتی ہے تو بیکتی بزنس مانڈ ہوتا ہر ایک چھن پیسے کمانے کی کوش کرتا رہتا ہے جو کہ یہ ان کو سفلتا دے گی اور یہ ان کو مائنڈ دے گی سوچنے کی پربیرتی میں آگے بڑھتا ہی پیسے کمی نہیں ہوتی ہاں چٹنگ ملنے کے پوری پوری چانس ہیں اس میں نہیں اس پہ کوئی اتی سیوکتی نہیں ہے لیکن ان کا بزنس مائنڈ ہے اپنے بل پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں سکچ ہم ہوں گے اپنے لائف کو بیٹر لائف پردان کرنے میں یہ سکچ ہوں گے تو دوستو ہم نے اتنا study کیا ان کے heart line mind line life line تینوں کا combination جو ہو رہا ہے وہ سبھی ایک ہی چیز طرف کی اور انگیت کر رہا ہے کہ ہاں ان کے life میں کچھ حل چل رہی ہے تو دوستو اب ایک بار ان کے تھوڑا financial value کو ہم دیکھ لیں ان کی financially position کیا ہے تو یہاں پر ان کی جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ ان کی fit line شروع ہو رہی اور یہاں تک جا رہی ہے پھر یہاں پر آپ دیکھیں اس طرح سے جوڑتی ہوئی direct نہیں ان direct روپ میں ان کے جوپٹر mount کو touch کر رہی ہے تو اگر یہ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے ہوتے یا تیاری کر تیاری جرور ان کو سمبھاب نہ ہوتی لگنے کی یا پھر ایسے بھی سرکاری نوکری نہیں لگتی ہے تو بھی ان کو سرکار سے لاو ملنے کے پورے chances ملیں سرکار نوکری راج نیتا کے ہاتھ میں بھی ایسے رکھائیں پائی جا سکتی ہے لیکن راج نیتا کے لیے یہاں پر ایک تیرغو چھونا انی وارج ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کیونکہ فانینسل پوزشن تو اچھی خاصی رہنے والے لیکن آپ اس پوزشن میں یہاں پر دیکھیں تو لگ بھگ یہ 37 38 کا ہی ایج بتا رہی ہے جو کہ یہاں پر فانینسل کنڈیشن کو بتاتی ہے کہ یہاں پر تھوڑا بہت اس تیتی گمبیر رہنے والے لیکن اس کے بعد ایج دیکھیں تو ان بلکل ہی شوپر دوپر جا رہا ہے ان کا بہت اچھا شاندار ان کا فیٹ لائن جا رہا پھر آپ یہاں پر دیکھیں تو اچھی خاصی لائف لائن جا رہی ہے تو در ساتھی ہے وہ کی نہیں ان کا فانینسل پوزشن اچھا رہنے والا اور ایک بات دوستو کہ یہاں پر آپ دیکھئے مرکری کی لائن لیکن ایک مجھے والی بات یہ ہے کہ ان کو بزنس مائن ڈیٹ بناتی ہے مرکری کی لائن جو کہ ان کو آگے بڑھنے کے لئے ہمیشہ پریدیت کرتی رہے گی اور دوستو یہاں پر ایک راہو کا تیر بھی بن رہا ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ اپنے اتراردھ میں جا کر کے اپنے لائف کے سکینڈ ہاف میں جا کر اور اس پیسے کو جمع کرنے میں یہ سکشم ہوں درساتی ہیں دوستو ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں کہ اب حالی فیلحال میں ان دوسرا افس 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 تک ان کو کچھ نکچ فائننسیل اپگریڈیشن ملتا رہے گا ابھی کی افس ہو سکتا ابھی کچھ فیلحال میں بھی ملا ہوگا جس سے ان کو سٹیس فیکشن ہوا ہوگا ایک فائننسیل اپگریڈیشن ضرور ملے گا ان کی لائف بھوچال بھی رہے گا لیکن فائننسیل اپگریڈیشن بھی دے گا ان کو دوستو اور ان کا ہاتھ بھی اچھا خاصا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ chronic diseases کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ بلکل اپنے لائف کے بارے میں زیادہ ٹینسن نہ لیں اور بلکل ہی ساندار لائف آگے جانے والا ہے کوئی دکت نہیں ہے اور ان کا سکر کا پربط بھی اچھا خاصا ہے تو دوستو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ نہیں ان کا لائف اچھا جانے بالا لیکن ایک جس طرح سے پکچر کھینچی گئی اس پکچر کے آدھار پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ ان کی ان مگلیاں چھوٹی نظر آ رہی ان کے ہتھلی کے مقابل تو یہ کیا کرتے ہیں یہ سار ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے لوگ اور سار ٹیمپرڈ ہونے کے بجر سے کیا ہوتا ہے اور سار ٹیمپرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کوک ڈیسیزن لے لیتے تو تو کبھی بھی جب کریئر ریلیٹیڈ کچھ ڈیسیزن لینے بات آتی ہے تو اس کریئر یا لائف کے بارے میں کچھ ڈیسیزن لینے بات آتی ہے تو کبھی بھی ہر بڑھا کر کہ یہ ڈیسیزن نہ لے نہیں تو ہو سکتا ہے یہ پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں کک ڈیسیزن لینے میں کبھی کبھی گلتی بھی ایسے لوگ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ میرا انیلیس تا اس ہاتھ کے بارے میں یاد آپ بھی اپنے ہاتھ کی انیلیس کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے facebook page پر جائیں اور اس facebook page کا link میں اس ویڈیو کے